کوٹا دوسرے جہاں پر احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی ہوئی اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کوٹا دوسرے جہاں پر احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ میں اپنی لپیٹ میں لے لیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں روحی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کی شدت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کوٹ عدو سے آپ کو بتا رہے ہیں احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلیوزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں احسان پور کے یہ مناظر ہیں جہاں پر اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے آگ کی شدت بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اہل علاقہ اس وقت اپنی مدد آگ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں تو آپ کو بتا رہی ہیں کوٹ ادو سے جہاں پر احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بتائیں کہ اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ اہل علاقہ اپنی مدد آگ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں کوٹ ادو سے آپ کو خبر دے رہی ہیں جہاں پر احسان پور کا یہ علاقہ ہے اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اہل علاقہ اپنی مدد آگ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں روحی کی سکرین پر کوٹ ادو کے یہ مناظر ہیں کوٹ ادو کا علاقہ احسان پور ہے جہاں پر آتش زدگی دیکھنے کو ملی ہے احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اہل علاقہ اپنی مدد آگ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر لکڑیاں موجود تھی جن کو آگ لگ گئی ہے اینٹو کو پکانے کے لیے سٹاک کی گئی لکڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس کے ساتھ اہل علاقہ اپنی مدد آگ کے تحت آگ بھجانے میں مصروف ہیں کوٹ ادو سے آپ کو خبر دے رہی ہیں احسان پور میں اینٹو کے بھٹے پر موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اسی پر مزید جانے کے تیمور عطر سے تیمور بتائے گا اینٹو کے بھٹے میں موجود لکڑیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے صورتحال کیا ہے؟ بلکہ یہ احسان پور کا علاقہ ہے ظالم پر یہ آنگوی کے بیعت جو اینٹو کا بھٹا ہے اس کے پر جو لکڑیاں موجود تھیں اس کو آگ لگ چکی ہے یہ ارشت بھٹا ہے جس کو انٹو پکانے کے لئے سٹاک تیدی لکڑیاں تھیں جس کو آگوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تیز ہوا کے بعد آگ جو ہے وہ مزید پھیلنے کا خشہ ہے کیونکہ یہ تاثیر کوٹبو سے تقریباً تیس سے پینسک کلومیٹر دور کے علاقہ فیرپرکیٹ کی گاریاں بھی نہیں پہنچ سکی لوگ اپنی مدد آگ جو اس آگ کو بجانے میں مصروف ہیں یہ لکڑیوں کا ایک جو بہت بڑا سٹاک تھا جو انٹو پکانے کے لئے استعمال کی جاتی تھی لیکن ہوا چلنے کی وجہ سے جو آگ ہے وہ لگ چکے اور ابھی تک آگ پر کابو نہیں پایا گیا اسی طرح آگ اگر مزید بڑھتی ہے جو قریبی عبادی ہیں ان کو بھی آگ لگنے کا خشہ ہے اور اس وقت جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجانے میں مصروف ہیں اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجانے میں مصروف ہیں تمور اتر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا